بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وہ تمام ویورز جو دن راہ صبح و شام پریشانیوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے نپریشن کا شکار ہو چکے ہیں آگ کی یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی زیادہ حوصلہ افضاء اور امید کی کرن ثابت ہو سکتی ہے تو میرے وہ تمام ویورز جو ہر وقت پریشانیوں کو سوچتے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ہماری پریشانیاں ختم بھی ہوں گی کہ نہیں تو دیکھئے اللہ رب العزت کے پاس کون سے مسئلے کا حل نہیں ہے ہماری مثال اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک گلاس لے لیا اس میں پانی ہے اگر اس کو ہم تھوڑی دیر ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر پان منٹ پکڑنے سے دو منٹ پکڑنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ ایک گھینٹہ ہم اسی گلاس کو ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں وزن تو اس گلاس کے پانی کا اتنا ہی ہوتا ہے گلاس کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ در پکڑے رہنے کی وجہ سے ہماری بازو تھک جاتی ہے ہمارا ہاتھ تھک جاتا ہے تو اگر ہم اس کو ایک دو منٹ بعد چھوڑ دیں تو کوئی ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی چیز اٹھائی تھی تو سیم اسی طرح سے جب ہم کسی پریشانی میں مطلع ہوں اور ہم اس کو بار بار سوچیں اپنے ذہن میں لائی رکھیں تو پھر تو وہی والا ہی حساب ہو جائے گا کہ یہ سوچیں ہمیں تھکا دیں گے ڈپریشن کا مریض بنا دیں گی پریشان کر دیں گی زندگی عذاب بن جائے گی پرسکون زندگی کے لیے یہ کرنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پریشانی کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں اس کو زیادہ سوچیں نہیں اپنا رجوع اللہ کی طرف بڑھا لیں وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ اللہ ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ ایک احد تعلی رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا کول ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ احد تعلی رضی اللہ عنہ سے کہ میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں کیا کرو تو احد تعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ زیادہ پریشان ہو تو آپ خاموش رہا کرو اگر آپ چاہتے ہو آپ پریشانیوں سے بچ جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ ہاں کوئی اگر حد تعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساڑ سال کے نفل عبادت جو ہے یہ خاموشی اس سے بھی افضل عبادت ہے جو بنتا زیادہ خاموش رہتا ہے کم گولتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے آپ کی اس ویڈیو میں بڑا ہی مجرب ایک اور پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ بتاؤں گی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات مرتبہ یہ سورے آیت مبارکہ صبح اور سات دفعہ شام کو پڑھ لیں تو اللہ رب العزت اس کے لئے ہر معاملے میں کافی ہو جائیں گے ہر پریشانی میں اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا ہر دکھ تقریف سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا تو آپ جب بھی بہت زیادہ پریشان ہوں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت مبارکہ کا پھر شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز ساری پریشانیاں رفو چکر ہو جائیں گی